السلام علیکم حضور میرا ایک سوال ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ نیک ہوتی ہے تو اگر انسان کی فطرت نیک ہے تو پھر ہمیں بوری چیزیں اتنی اٹریکٹ کیوں کرتی ہیں اور ہمیں ان کی عادت بھی اتنی جلدی کیوں ہو جاتی ہے انسان کی فطرت تو نیک ہے جو بچے کی فطرت نیک ہوتی ہے حضرت محمد فرام ہے ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کر اس کا مطلب ساروں کی فطرت نیک نہیں ہوگی جس کی فطرت نیک ہوگی وہ اچھی اچھائیوں کی طرف آئے گا اور اس زمانے کی اچھائی مسیح علیہ السلام کے ساتھ وپستا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ نیک فطرت پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جو محول ہے انوائرمنٹ ہے اس کے ماں باپ ہیں اس کو اپنی فطرت کے جو ہے وہ متاثر کرتا ہے کوئی مجوسی بن جاتا ہے کوئی سائی بن جاتا ہے کوئی یوتی بن جاتا ہے مسلمان بن جاتا ہے اور مسلمان بھی بن کے اگر مولی بن گیا تو فطرت دیکھتا نہیں ہوگی لوگوں زرک سے بھی زیادہ ذریلہ ہے تو اس لئے بچہ نیک فطرت ہوتا ہے ہر انسان نیک فطرت نہیں ہوتا یہ کس نے کہا ہے تمہیں میں نے یہ حدیث ہے خوبی نیک فطرت یہ حدیث یہ ہے کہ بچہ نیک فطرت پیدا ہوتا ہے پھر اس کا انوائرمنٹ اس کو محول کو خراب کر دیتا ہے طب ہی ہے جو اچھے محول میں رہے اچھے ماں کے ساتھ رہے لیکیوں کی باتیں کرتا رہے اس کا محول اور بڑے ہو کے بھی اب یہ جو دوسری خاتون سے جو گلڈر لے کے آئیں تھیں ہزار گلڈر کی بات کی انہوں نے انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں نے ساری عمر غلطیوں میں اور گناہوں میں گزاری اور میں نے فطرت تو اب مجھے میری اثر سے اصل جو اندر کا انسان جا گیا ہے اور میں مذہب کی تعلیم مجھے ہوئی ہے اور اب میں اس کا باوجود اس کے کہ میں نے اپنی سیونگ کی ہوئی تھی یہ مختلف وقتوں میں ایک ہزار گلڈر اس ساری سیونگ لے کے آگئی ہوں اس لیے کہ اب میں دین کی خاطر کروں اس کو محول نے اثر کیا اور وہ جو فطرت نے ایک لے کے پیدا ہوا تھا جس کو محول نے خراب کر دیا تھا وہ دنوارہ فطرت اس کے نیکل ہو گئی آج ان کی فطرت ٹھیک ہو جائے گی وہ انجام کر آئیں گے جن کی نہیں ہوگی وہ نہیں آئیں گے تھے تھے